والعلا والصلاة والسلام على سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی صدق اللہ لذین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے درود و سلام نبی رحمت سیدی عالم صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلمہ کی ذاتے والا صفات کے لئے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلگ و فراز علماء کرام سعادات کرام دیگر دوست و بزرگ و بھائیوں حضرت صاحب زیادہ صاحب تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کا موقع نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ اس محفل مبارکہ کو ہمارے عمال کے سورنے کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے بہت ساری اس محفل کے مشمولات اور اس محفل کے جو مقاصد ہیں ان سے سب زیادہ لاع الدین صاحب نے آپ کو آگاہ کیا ہے چند باتیں میں آپ کے خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ جو عدب ہے یہ معاشرے میں سکون پیدا کرتا ہے بیدبی بد امنی پیدا کرتی ہے بے سکونی پیدا کرتی ہے آپ خدمت کریں ماں باپ کی پیسے دیں سارا کچھ کریں لیکن ایک دن غصے میں آپ اگر والد صاحب کو یہ کہہ کر جھڑک دیں کہ ابا جی اب آپ بھی تو تھوڑا خیال کیا کرے وہ جو ایک دن آپ نے کہا غصے میں کہا حالات کے تناظر میں کہا لیکن وہ بات نہ ابا جی کو کئی دن سونے نہیں دیتی انہیں معصوص ہوتا ہے کہ میری تو کمائی ساری ضائع ہو گئی بچہ بولا کس طرح سے ماں کو جس دن آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ اممہ چل میری بیوی تو جس طرح کی ہے آپ بھی تو انہیں نہ سمجھ داری والا کام کرتی تو ماں بڑی تکلیف میں اور کرب میں آ جاتی ہے اسے ساری باتیں بھول جاتی ہیں یہ جملہ بار بار اس کے کانوں سے ٹکراتا ہے جب آپ بید بھی کرتے ہیں تو بے سکونی خامد کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ تو نہ روٹی نہ پکا کے دے ہوتل سے کالوں گا کپڑے دھوبی سے دھلوالوں گا پر تو میری اممہ کی عزت کیا کر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تو توہین کرے بیوی بھی شوہر سے کئی دفعہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر پھر میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر یہ جو بید بھی ہے نا یہ یہ تافون پیدا کرتی ہے تکلیف دیتی آپ نے ایک ٹیچر سے پڑا وہ میٹرک پی ٹی سی تھے آپ پی اچڈی کر گئے بہت بڑی تنخواہ پر ملازم ہوئے کاروبار کیا تو بہت زیادہ پیسہ آیا بہت بڑی پجاروں گاڑی میں آپ گزر رہے تھے سامنے سے آپ کے وہی میٹرک کے ٹیچر جو آپ کو پرائمری سکول میں پڑھاتے تھے وہ آ گئے وہ سائیکل پہ تھے آپ نے پجاروں روک لی آپ گاڑی سے اتر آئے آپ نے استاد جی کو سلوٹ مارا آپ نے کہا اگر آپ حکم کریں تو میں گاڑی میں بٹھا کے گھر چھوڑا ہوں تو وہ تھبکی بھی دیں گے پیار بھی کریں گے لیکن جب وہ دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ میرا سائیکل یہ پجاروں سے مہنگا ہو گیا ہے چونکہ اس سائیکل کے لیے پجاروں روکنے لگ گئی اب بات کو سمجھیں نا جی جو عدب ہے نا وہ سکون پیدا کرتا ہے عدب عدب سکون لاتا ہے امہ انتظار کر رہی تھی کہ میں نا بیٹا میرا گریب بھی ہے اور مزدور بھی ہے اور اپنے بھی اس کے بچے ہیں لیکن میری بیٹی گریب ہے اس نے بیس ہزار مانگ لیا ہے تب وہ سارا دن سوچتی رہی کہ پتر کو کہنا کیسے ہیں تو رات کو بیٹا آیا تو امہ نے کہا بیٹے میرا دل تو نہیں کرتا ظاہر ہے تیرے بڑے معاملات ہیں تنخواہ تھوڑی ہے بیٹے مجبوری ہے محسوس نہ کرنا تیری بہن نے بیس ہزار مانگ لیا امہ بڑا ڈرڈر کے بات کر رہی پتر اٹھ کے قریب چلا گیا اس نے امہ کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور کہا امہ اس طرح تو نانا کر بیس ہزار کیا تو حکم کر میں جان بھی دینے کو تیار ہوں آپ یہ سمجھیں کہ اس نے نا امہ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دی آپ جب عدب کرتے نا عدب میں آپ کو بتاؤں آپ کے مسجد کے جو خطیب صاحب امام صاحب ہوتے ہیں نا وہ کیونکہ بیٹھتے عزاز والی جگہ پہ ہیں یہ سفید چہدر ہوتی ہے نا اس کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ بیٹھے عزاز والی جگہ پہ ہیں آپ اگر تلخ نظروں سے بھی دیکھ لیں گے تو تکلیف ہوگی اگر آپ کہیں گے نا استاد جی جیسے کہیں گے ویسے ہو جائے گا تو پھر تھوڑی تنخواہ پہ بھی جینے کا مزہ زیادہ آ جاتا ہے تحزین عدب یہ لطف پیدا کرتا ہے یہ بندے کو حسین کرتا ہے اور عدب ایک مفہوم ہمارے صوفیہ نے یہ دیا ہے کہ عدب والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمٹے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنی حدود میں رہتے ہیں تو عدب باقی اخلاق کو بھی مرتب کرتا ہے بیدبی کا منع یہ ہے کہ آپ نکل گئے اپنے آپ سے تو جب آپ باہر جائیں گے تو پھر آپ اور بھی بہت سارے کام کریں گے آپ اگر بعد اب رہتے ہیں بات ہو رہی تھی نا میں نے کہا کہ جتنے یہاں معاملات ہیں سب کا ذکر کیا بات ہو رہی تھی حضور غوث پاک کی چالیس سال دین پڑھایا کتابیں لکھیں تدریس فرمائی ستر ستر ہزار کے مجمع کو ایک ایک وقت تقریر بھی سنائی کسی نے کہا حضور اگر میں سادہ بندہ دین کی تشریف پوچھنا چاہوں اللہ تعالیٰ آپ کو موبائل زیادہ دے آمین تو کہہ دیں آمین اللہ کرے کال مہنگی ہو جائے کیا مطلب یہ کہ نفسیاتی مسئلہ تو نہیں نہیں جا تکلیف ہوتی ہے بس کریں ہو گیا سارا کچھ مطلب یہ کہ میں یہاں ساداد بیٹھے ہیں میں کچھ تکلیف میں ہوں تو اوپر بیٹھتا ہوں میں نے جمعہ میں اس دفعہ درد سے ایک بات کی میں نے کہا آپ مربانی کریں ہم چھوٹے سے دیندار ہیں ہم سے دین سیکھیں ہمیں شو پیس نہ بنائیں لب ہم کو فوٹو کھچوانے ہیں دنیا میں یہ کوئی اتنا ضروری کام نہیں آپ یقین کریں کہ میں ویہاڑی میں تھا تو ایک صاحب نے فوٹو کھچاتے کھچاتے مجھے اتنا سخت گرا دیا کہ بڑی مشکل سے میرا سار بچا اب تیزی سے جا رہے ہیں ایک بندہ جھاٹ سے موبائل لے کے آگیا آگیا آپ کیسے سمالیں گے اور میں ایک جگہ پہ کئی گھنٹے کا سفر کر کے گیا تو میں پہنچا ہی ہوں تو میری فوٹو شروع ہو گئی بیس منٹ تصویریں کھینچیں اور بیس منٹ کے بعد میں نے اہل خانہ کے منت کی کہ ایک گلاس پانی کا مل جائے گا مربانی کریں آپ یہ ٹھیک نہیں ہے میں کوئی اس کو نجائز تھوڑی کہہ رہا ہوں یا ہمیں کو منہ تھوڑا کر رہا ہوں پر ہمارے جوان کو فوٹو کھینچ نہیں دنی دنیا میں آئے جیب میں ڈالیں موبائل جنہیں بنایا ایسی ہو ساکھ ایسی کہ جیب اچھ کا دینا پایا جی کیا مطلب آپ نے اس کو دماغ پہ سوار کر لی بس کریں اور یہ میں تو بات ہی عدب کی کر رہا ہوں تو آپ عدب سے بیٹھیں گے تو محفل کا فیض ملے گا آپ کو جہاں جہاں پہیں تھوڑی تھوڑا موقع دیں تھا کہ کوئی بات تو ہو سکے نا میرے بھائی کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس سے تھوڑا سا بھار نکلیں اور یہ تصویریں اتنی ضروری نہیں ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویرِ یار دل میں سجا رکھی ہے تصویرِ یار بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی حضور غوث پاک سے کسی نے کہا حضور میں سادہ بندہ ہوں دو لفظوں میں چاہتا ہوں مجھے بتا دے دین کیا ہے تو حضور غوث پاک فرمانے لگئے دین سارے کا سارا عدب کا نام آپ عدب کریں یہ دین ہے معدب رہیں آپ اس کا نام دین ہے بھائی عدب جو ہے نا معاشر اور عدب جو ہے وہ ہمارے ہاں آپ نے نراز نہیں ہونا میرے ذمہ لگایا آپ نے بات کرنا تو اب جس کو میں نے صحیح سمجھنا ہے وہ کہنا تو ہے نا عدب آپ مو پہ کرنا چھوڑ دیں لوگوں کا آپ پیٹ پیچھے کیا کریں چھوڑ دیں مو پہ تو خوش آمد ہوتی ہے ان میں تو لفظوں میں جھول نظر آتا ہے کئی دفعہ میں یہ کہہ نہیں رہا کہ سارے لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل سے جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے وہ بڑی بات ہے کر لیتا ہے ورنہ یہ بھی کونسا آسان کام لیکن آپ ایک دوسرے قادر پشت پیچھے کریں اس سے پتہ کیا ہوگا مٹھاس پیدا ہوگی اس سے لوگوں کا ذہن بنے گا کہ کوئی اور بھی اچھا ہے اس سے حسن پیدا ہوگا میں آپ کو پتہ ہے بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لے کے تیہ کر کے نات پڑھنے والے نات خانوں پر لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیسے دینے کا مزاج کس نے بنایا میں نے آپ نہیں بنایا نا دیئے بھی ہم نے بدنامی بھی ہم نہیں کی پہلے دے لیئے پھر ہم نے جناب کرنا شروع کر دیا تو بھئی اگر کوئی لیتا دیتا ہے کیا کرتا ہے ہمیں کیا لگے اتنی تنقید اتنا تنظر کئی دفعہ تزہیر کا میز رویہ کچھی بات یہ بید بھی پیدا کرتی عدب ایک حسن ہے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحب زادے ہیں اور حضور نے انہیں علم و فضل کی دعا دی تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں اور احادیث کا بہت زیادہ زخیرہ ان کے پاس تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس خود صحابی رسول کے پاس حدیثیں سننے جایا کرتے تھے سمات عدیث کے لیے جاتے تھے سمجھ لیں شاگرد ہو گئے ان کے ایک دفعہ استاد جی گھوڑے پہ آ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا خاندان ہے حضور کے چچا کے صاحب زادے ہیں سامنے سے استاد جی کو آتے دیکھا گھوڑے پہ آ رہے ہیں کوئی انہوں نے کہا نہیں کہ ادھر آؤ پانی پلاؤ جوتے پکڑو کام نہیں کہا اور یہ لکھا کس نے آلا حضرت بریلوی نے فاضل بریلوی نے اس کو ملفوضہ شریف میں بیان فرمایا سامنے سے آ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیکھا میرے استاد جی آ رہے ہیں گھوڑے پہ دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیں اور گھوڑے کے آگے ضرورت نہیں تھی وہ تو چل رہا تھا گھوڑا روٹین سے لگام تھام کے چلنے لگے حضرت زہد بن ثابت کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں آپ میں آ تو رہا تھا کیوں لگام تھام لیں تو آپ فرمانے لگے ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ علماء کی عزت کرنی حضرت زہد بن ثابت نے یہ سنا تو گھوڑے سے اتر آئے اتر کا جناب عبداللہ بن عباس کے ہاتھ چومیں کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے فرمانے لگے ہمیں بھی پڑھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا عدب کرنا ہے تو میں وہ کر رہا ہوں تو عدب دیکھیں قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کی غیر ارادی بے عدبی سے بھی بنا کیا یا ایخ اللہ زینا منو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اے ایمان والو تم نے اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے انچی یہ کب آیت نازل ہوئی ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس انہیں سکل سمات کا آرزہ تھا تھوڑا انچا زنتے تھے جو آدمی انچا سنتا ہے وہ کئی دفعہ بولتا بھی انچا ہے انچا بولتے تھے تو رب کریم نے آیت نازل کر دی آپ میری بات کو سمجھیں لہجہ بے عدبی والا نہیں اختیار کرتے تھے وہ معاذ اللہ بیٹھتے بے عدبی کی طرح نہیں تھے ہم تو یہ جب سے میڈی عام ہوا ہے اور جب سے ہم سیاسی جماعتوں کے کارکن بنے تو ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ تم نے سارا دن دوسرے کی توہین کرنی اور ایسی کمزور باتیں ہمارے بڑے بڑے اسٹیجوں سے ہونے لگیں ہیں بڑے بڑے اسٹیجوں معذب قوم میں یہ کام نہیں کرتے اختلاف رائے ہو جاتا ہے لیکن یہ سکھا دیا آپ کو سیاسی لیڈروں نے یہاں کل تک یہ کہتے تھے مولوی لڑاتے ہیں اور آج ان کا اپنا رنگ جب واضح ہوا ہے تو اتنی غلط باتیں ایک دوسرے کے بارے میں برسر اسٹیج جو کہ نہ قابل بیان ہوں کوئی معذب آدمی ویسے ادا نہیں نہ کریں اتھے نہ چڑھیں لوگوں کے آپ اپنا دائرہ کار سنجیدہ کریں آپ کا انداز تکلم صاف ستھرا ہو آپ معذب ہوں اور میری جماعت تو ویسے صوفیاء کی جماعت اس جماعت کی باتیں نہیں میں بات کہنے لگا ہوں اسے یاد رکھنا اس جماعت کی باتیں بے عدب نہیں ہوتیں اس کی سوچیں بھی بے عدب ہوتیں ہم اپنے بزہمیں کہا گیا ہے کہ سووے زن بھی نہیں کرنا ہم نے سوچ بھی کسی کے بارے میں بری بادب رہنا بادب دیکھیں صحابی کا نہ لہجہ بے عدبی والا نہ آنے کا انداز بے عدبی والا وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسے گردن تنی ہوئی ہے میں جی کھری بات کرتا ہوں وہ کھری بات آپ اپنے بارے میں کریں آپ بتائیں کہ میں نے کتنے دھوکے دی ہیں یہ کھری بات ہے آپ بتائیں میں نے کتنے ظلم کی ہیں یہ بات کھری ہے یہ کون سی کھری بات ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے شروع کر دیں آپ صحابی کا نہ لہجہ اس طرح کا ماز اللہ نہ آنے کا انداز بس مجبور تھے عارضہ تھا تھوڑا اونچہ بولتے رب کریم نے فرمایا دروازہ رسول پہ تمہارا یہ انداز بھی پسندیدہ نہیں اونچہ نہ بولنا اس طرح بات نہ کرنا اس طرح تم آپس میں چلا کے بات کرتے ہو اور اگر تم نے کیا تمہارے عمال سارے ضائع کر دیے جائیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے تمہیں یہاں اکمان مفسرین یہ بیان کی ہے کہ گستاخ رسول ویسے ہی بے شورہ ہو جاتا ہے گستاخی کر کے اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر بیٹھا ہوں اس لئے بہت سارے گستاخ ایسے ہیں جو مرنے تک ڈٹے رہے انہیں بتایا گیا کہ تم سے یہ گستاخی ہو گئی انہیں کتابیں لکھ کے دی گئیں انہیں بہت سارے بڑے لوگوں نے بتایا لیکن وہ مرنے تک باز نہ آئے توبہ کی توفیق ہے اور پچھلوں نے وہ عقیدے بنا لیے تو بھائی حضور سید عالم علیہ السلام کا عدب آپ کا اصول پسند ہونا اور بات ہے آپ کا پروکار ہونا اور بات ہے لیکن آپ کا بادب ہونا معاملہ اور ہے ہمارے یہاں کچھ لوگ لادلے ہو گئے ہیں وہ بھی عدب چھوڑ گئے ہیں کچھ کہتے ہیں پروکار ہیں وہ بھی عدب چھوڑ گئے نبی پاک علیہ السلام کے جو لادلے تھے نا ان لادلوں میں جو بڑے لادلے تھے وہ مولا علی شہرِ خدا تھے حضرت علی گھر سے نراز ہو کے جب تشریف لے جاتے تھے نا کبھی تو حضور کا انتظار کیا جاتا تھا کہ محبوب آئیں گے تو مولا علی کو منعا کے لائیں گے تو سرکار منانے کے لئے تشریف لائے تو حضرت علی خانہِ کعبہ کے ساتھ زمین پہ لیٹے تھے تو سارے کپڑوں کو وجودِ مسعود کو مٹی چوم رہی تھی تو حضور نے پہلے منایا لاد اٹھائے فرمایا چل نہ اٹھ نراز نہ نہ ہو پھر فرمایا حضور نے فرمایا قومیاباتوراب اور مٹی والے اٹھ جا مٹی والے اٹھ جا کوئی پوچھتا تھا مولا علی سے نام کیا کہتے تھے وہی نام لو جو میرا نبی پاک نے راکھ دیا حضور سید عالم نے نا دیکھے بندہ نا بھانیوں کو بڑا یاد کرتا ہے بھائی کسی موقع بڑے یاد آتے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو علی ہے نا یہ میرے لئے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے اور کمال حد دی ہو گئی فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا لو کہتے ہیں میں فرینک بڑھا ہوں جی میں جی کہہ لیتا ہوں فلانے کو جو مرضی بھائی اس کے اتنے لاد اٹھاتے ہیں انہیں بھی تو فرینک ہونا چاہیے تھا نا لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں جوانو اس بات پر غور کرو اس پر ضرور غور کرو اتنا حضور ان سے پیار فرماتے ناز اٹھاتے لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے حضرت علی فرماتے ہیں اگر مجھے محبوب پاک علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی نا کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا کتنے فرینک ہیں پہلے غضور نے ان کے کاشانہ نور کو رونک بکشی بعد میں یہ غضور کے گھر رہے سارا بچبن ہکٹھے گزرا لیکن کہتے ہیں بات پوچھنی ہوتی تھی نا کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو میں ہفتوں اور مہینوں انتظار کرتا تھا اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئی نبی ہے آنکھوں سے بچلنا یہاں بے عدب ہی ہے فرماتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے کوئی میرے اسے کا سوال پوچھ لے تو میرا بھی مسئلہ حال ہو دے میں مہینوں آپ میری بات کو سمجھے میں نے کیا کہا یعنی ایک سوال پوچھنے کے لیے عدب والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ میٹھے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو اب اللہ خیر کرے چونکہ زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے تو جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ گلتیاں بھی زیادہ کرتے ہیں چونکہ ہمارا مزاج ہو گئے ہم نے ہر بات پر تفسرہ کرنا ہے جس کا پتہ ہے اس پر بھی کرنا ہے اور جس تک بالکل شناسائی نہیں رسائی نہیں اس کا بھی کرنا ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے لہجے ہمارا انداز ہماری گفتگو یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے ربط ہو گئی ہے ہم نے جو سوچ لیا اسے حق بنا لیا جو ہماری سمجھ میں آ گیا اس پر ہم ڈٹ گئے ہم نے دائیں بائیں کسی کو سننا کسی کی بات کو سمجھنا کسی اور کی بات پر بھی غور کرنا گنجائش دینا چھوڑ دی عدب زندگی میں قائم رکھیں عدب آپ کو مضبوط کرے گا اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ بات میں آپ کو عرض کروں میں کبھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے سیاستدانوں کی تقریر سننے کا جب سے میڈیا عام ہوا ہے آپ سب کوئی سن سکتے میں بڑے شکوے سے اور بڑی اپیل سے بات کرنے لگاؤں آپ چھوٹی مسجد کے خطیب کو بھی اور نات خان کو بھی اور نقیب کو بھی کہیں گے نا حضور کی تعریف کر تو وہ انشاءاللہ درجن و لقب میرے معبوب کے بیان کرے گا یعنی میری جماعت میں محفلوں میں آنے والے محفلوں میں غریب غریب لوگ آتے ہیں امیر نہیں آتے جلوس ملاد کا تو اس میں بھی غریب لوگ آتے ہیں امیر لوگ اس وقت آتے ہیں جب سیاسی لیڈر کہتا ہے نا لاہور آجا گاڑی پہ جنڈا لگا گا پھر اپنے اپنے کارکنوں کی ویڈیو لیدہ لیدہ بناتے ہیں پھر مفتی سے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ والا جلوس جائز ہے کہ نہ جائز ہے پھر لکل جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں پجاروں پہ بیٹھتے ہیں کوئی غریب نہیں یاد آتا کوئی بیوہ کی بچیاں نہیں یاد آتی اتنے خرچے کرتے ہو اتنے جلسے کرتے ہو کوئی فتوہ نہیں یاد آتا خدا خیر ہی فرمائے تو ہماری محافل میں جو غریب آتے ہیں نا اللہ کے فضل سے ان کی اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ ان سے بھی کہیں نا حضور کی بات کرنے کو تو آپ عربی کی نات بھی چھیڑ دیں مولا یسلی سبحان اللہ ایک کو سارے نوم دیئے عربی کی نات ہے یعنی سب کو آ رہی ہے میں آپ سے ترجمے کا سوال نہیں کرتا لیکن مجھے اتنی بڑی خوشی ہے کہ عربی کی نات سب کو یاد ہو گئی ہے یہ تربیت ہے یہ عدب سکھایا گیا بلگلو لابے کمالی دیکھ لو کمالی ہو گئی کشفد جابے یہ آپ آئے ہیں تو آپ نے سکھا ہے نا لوگ کہیں مولوی ہیں ترنات کا فلان نے سکھایا کچھ نہیں میں نے کہا سکھایا تو ہے بچے بچے کو سکھا دیا ہے سب سے اولا ہو آلا اور سب سے بالا ہو آلا یہ دیکھیں نا میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا تو یہ نرہ لگ رہا تھا من صبح نبی تو یہ کسی نے سکھایا ہے تو آپ کو آیا ہے نا سنیں جی ماشا سنیں جی اللہ جزا دے سنیں میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں تو مجھے شکوہ ہوتا ہے یہ جب تقریریں کرتے ہیں نا سیاسی لیڈر تو انہیں نا نبی پاک علیہ السلام کا نام سلیکے سے نہیں لینا آتا میں انہیں بے عدب نہیں کہہ رہا میں کوئی طرح لیکن سلیکے سے جو کام آپ اور جب یہ اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں پھر بڑے لقب یاد آتے ہیں قائد عوام اور قائد جمہوریت اور فلانہ سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں صحیح بتانا اور اگر حضور کا نام لینا پڑے کیوں بھلا اس لیے کہ انہوں نے عدب سیکھا نہیں یہ آئے نہیں یہ کسی کے فیض یافتہ نہیں یہ کسی کے پاس پیٹھے نہیں انہوں نے کسی کی نظر سے کچھ حاصل نہیں کیا انہیں کچھ سیکھا نہیں تو آپ کا دب دبہ وقار تن تنہ اپنی جگہ پہ لیکن جب آپ دروازہ رسول پہ آئے نا علامہ عبدالسطار خانے آزی بڑی اونچی پگڑی بانتے تھے تو یہ کئی لوگوں کو جلدی بھی ہوتی ہے بزرگوں کو بھی سکھانا شروع کر دیتے حالانکہ سیکھے وہوں کو سکھانے میں احتیاط ہی کر دی چاہیے تو علیہ عزی صاحب رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں مواجہ شریف پہ آزری دینے تو دوڑ کے ایک صاحب آئے کرنے لگے اتنا کلہ اس کو چھوٹا کر لیں تو آپ فرمانے لگے کیا ہوں میں وہاں جاؤں گا جب نیازی کا سر جھکے گا تو کلہ بھی جھکے گا یہ انشاءاللہ جھکے گا حضور کی بارگاہ اور میں بتاؤں گا یہ جھکتا ہے مصر کا بادشاہ بھی آگیا عمرہ کرنے اور محمود غزنبی بھی آگئے تو محمود غزنبی جب گئے تو وہاں جا کے مشکیزہ تھام لیا اور لوگوں کو کیونکہ حضرت طبول حسن خرکانی کے مرید تھے تربیت لی تھی تو مشکیزے سے لوگوں کو مدینہ میں پانی پلانے لگے کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا بتا رہا ہوں کہ دنیا کے بادشاہ یہاں کے فقیر ہو جاتے ہیں مصر کا حکمران آیا تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ دب دبے کے ساتھ تن تنے کے ساتھ اور سارے لشکر کو لا کے محبوب کے روزے پہ گردنیں جھکائی ہیں اور سلامیاں دے رہے ہیں تو کسی نے کہا وہ فقیر بن کے آیا ہے اور تو ہی سنداز میں آیا ہے کہنے لگا سن پچھلی دفعہ آیا تھا تو غریب تھا یہیں آکی ارضی پیش کی تھی یہ سارا کچھ مدینے والے کا دیا ہوا ہے حضور کو دکھانے آیا ہوں کہ دیکھیں آپ کے کرم سے اللہ نے کتنا نواز دیا ہے تو لوگوں نے حدب سیکھے تھے وہ اپنے ذائقوں سے حضرت عمر فاروق سے بڑا دلیر تو کوئی نہیں نا کوئی باعصول کوئی ان سے بڑا باوکار یعنی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے کیسر و کس رکھ بادشاہ دعوت دے ملاقات کر کہ پکے نہیں اتنا تگڑا آدمی کہ اگر مصر کا گورنر گورنر بھی کوئی ایسا کام کریں تو جناب فاروق عاظم کہیں ان کے کپڑے اتروا کے ٹاٹ کا لباس پینا دو آج کے بعد یہ گورنر نے یہ بکریاں چرایا کریں بس ان کا انداز ہے اصول ہیں لیکن جب بات آتی ہے نا دروازہ رسول کی تو پر عمر کہتے ہیں میں نے سارا وقار سمیٹ کے نہ حضور کے قدموں میں جھکا دیا ہے بات ختم کرنے لگاؤں صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر گزر رہے تھے ایک مسجد کے قریبے گلی سے گزرے تو پرنالہ پانی بہرہا ہے جناب فاروق عاظم کے کپڑوں پر پانی گرا کچھا مکان تھا کچھی چھت تھی سات مٹی بھی آئی آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے میری درہ دیکھئے جی کیا معاملہ ہے نے کہا جناب یہ جب بھی گزرتے ہیں مٹی پڑتی ہیں کیچڑ آتا ہے جناب فاروق عاظم مصول پسند آدمی تھے پکڑ کے پرنالہ اکھیڑ دیا فرمایا گھر والے سے کہنا کسی اور سمت لگائے چلے گئے گھر تھا حضور کے چچہ عاظرت عباس کا لوگوں نے بتایا کہ عمر نے پرنالہ اکھیڑ دیا فرمانے لگے کوئی اردنی لگائیں گے بھی عمری کہا جناب اسیل پہ اکھیڑا ہے لوگوں کے کپڑے آلودہ ہوتے تھے کیسے لگائیں گے فرمایا میں بھی کہہ چکا ہوں تم عمر کو جانتے ہو تو میں نہیں جانتا حضرت عباس مسیح نبی شریف میں آئے سیدنا فاروق عاظم نے ساری وجوہات سامنے رکھیں کہا جناب آپ کے گھر کے پرنالے کے سبب نمازیوں کے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں مٹی لگتی ہے پانی آتا ہے لوگوں کو گزرنا ہے اکھیڑ دیا میں نے وہ جلال میں باتیں بتا رہے ہیں اکھیڑنے کے اسباب بتا رہے ہیں سیدنا عباس آس رہے ہیں فرمانے لگے آپ نے جو کا ٹھیک کا اکھیڑ دیا میں نے کوئی اتراز کیا ہے ایک بات کہنی ہے میری بھی سن لیں کہا جناب کہیں آپ میری بات کو سمجھیں یہاں سبب موجود ہے اسے اکھیڑنے کا حضرت عباس کہنے لگے امیر المومنین میں جب یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور بھی تشریف لائے تھے اور یہ جو پرنالہ آپ نے اکھیڑا یہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا یہ کہہ کے حضرت عباس ہلٹ گئے لوٹ گئے ٹھیک ہی آپ نے اکھیڑ دیا پر لگایا حضور نے تھا پانی لوگوں کے کپڑوں میں پڑتا ہے مٹی پڑتا ہے آپ نے اکھیڑ دیا لگایا یہ کہہ کے گزر گئے سبب تو تھا نا پر عدب تو عدب ہے نا حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑے جناب عباس کے پیچھے جا کر کے وہ پرنالہ اکھیڑا اور اتنے قد کاٹھ والا آدمی جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ روک جائے حضرت عمر نے گردن چکائی فرمانے لگے عباس میرے کندوں پہ چڑو اور وہ پرنالہ دوبارہ لگاؤ جو غزور نے لگایا تھا اب سبب نہیں دیکھنا عظمت رسول کو دیکھنا ہے عظمت رسول کو وہ دور بیٹھے کوٹ مٹھن والے کہنے لگے نماز پڑھاں کے میں تینول بے کھاں اور میں نکابہ بھول گئے آئی بھول گن یعنی سب سوم سلاتاں اکو یار دہ فکر پہ آئی بھائی اپنی زندگی یہ آپ نے کیا سمجھ لیا کہ میں نے کوٹ پہن لیا ہے تو اب میں یہاں ہوں گا تو یہاں بھی نہیں جھکوں گا میں بڑے درد سے کہنے لگاؤں اگر میری جماعت کے لوگ محفل ملاد میں بھی ٹوپی نہیں پہنیں گے یہاں بھی رنگ ہم اپنا نہیں بدلیں گے کسی پر تنقید نہیں اطراز نہیں لیکن تربیت کرنا تو حق بنتا ہے گزارش تو کر سکتے ہیں کوئی پگڑی داڑی والا یہ معسوس نہ کرے کہ سارا آدم میرے اندر سیمٹایا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا پتہ نہیں کسی کے دل میں کیا ہے حضور کے لیے لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہاں تو جھکنے کا ماحول ہے یہاں تو آجزی کا ماحول ہے آپ یقین کریں اس محفل کا میمانے خصوصی میں نہیں صاحب زدہ صاحب نہیں کاری صاحب نہیں ہماری تو فوٹو آ گئی میں تو سب نے بٹھا نہیں ہے میں تو کسی وجہ سے لوگ جاننے لگے اس محفل کا میمانے خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا جس نے دریاں بچھائیں گے یہ جو بچے میری گاڑی کے آگے بھاگ رہے تھے یہ خصوصی میمان ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے فوٹو نہیں کچھوانی انہوں نظرانہ جیب میں نہیں ڈالنا ان کا نام نہیں آنا انہیں کیمرہ نہیں دیکھ رہا پر قسم اللہ کی عزت کی جن کے لیے شوق رکھتے ہیں وہ رسول ضرور دیکھ رہے وہ محبوب ضرور دیکھ رہے تو آپ اپنے نظریات کو جمع کریں یہ تھوڑے ہم اس محول کے اندر بھی اپنا دکھانے کی کوشش کریں تو معاملہ درست نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ موضب رہنا ہے اور سن اے دل بری بزم میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں آخر دعوی محفل جاری رہے گی پروگرام ہے آگے اچھا جی ٹھیک ہے